مزدوروں کی سمسیاں کب ختم ہوگی ان کی تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہے ممبئی میں رہنے والے مزدوروں کی دکت ختم ہوگی بھی آیا نہیں اس ادھیڑ بھن میں مزدور الجے ہوئے ہیں کئی لوگوں نے کافی امید کے ساتھ ریلوے میں سفر کر اپنے گاؤں جانے کے لیے پولیس تھانے میں فارم جمعہ کروا دیئے لیکن ان کے ہاتھ نیراسہ کے سوا کچھ نہ لگا جس کی وجہ سے مزدور اور پرپرانتی ہیں جو ممبئی میں لاغڈاؤن میں فسے ہیں وہ گھور نیراسہ کے گرت میں سمائی جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کئی مزدورورگ آتم گھاتی فیصلہ کر اب پھر سے اپنے گاؤں پیدل چل پڑے ہیں آپ کو ہم وہ نظارہ دکھا رہے ہیں کہ ایک مزدور اپنی پتنی اور بچوں کو لے کر پیدل تیلانگنا کے لیے نکل پڑے ہیں راستے میں جب ان سے بات کی گئی تب انہوں نے بیتھا بتائے ان کا کہنا تھا نہ روپیا ہے نہ کھانا ہے نہ کام ہے یہاں ہم کیسے جیئے دنکٹس جی کہاں کام کرتے ہیں کہاں پر تھے پہلے باتے ہیں کون سے ایرے میں تھے آپ دائسر دائسر میں تھے دائسر سے چلتے ہوئے آپ نوی ممبئی تک آ گئے ہو کہاں جا رہے ہیں آپ تیلانگنا جا رہے ہیں تیلانگنا جا رہے ہیں تو یہ بچے کو ساتھ ملے کر جاؤ گے آپ کو لگتا ہے کہ آپ تیلانگنا چل کے چلے جاؤ گے ہیں دائسر سے چلتے ہو ابھی کتنے گھنٹے ہو گئے آپ کو سبرے تین بجے چلے ہو ایسے ہی چلتے چلتے کتنا کلومٹر آپ کو معلوم ہے تیلانگنا راستہ معلوم ہے ایسے پوچھ کے پوچھ کے جانا پڑے گا پوچھ کے پوچھ کے تو آپ نے پولیس کا جو فارم بھرنا تھا وہ سے فارم بھی گیا ways ایک مہینہ ہو گئے کچھ نہیں، گاڑی نہیں بھول رہا ایک مہینہ ہو گا گاڑی نہیں مول گا ہمیں ڈاکٹر کا پاس بھی نکال دیا پھر بھی گاڑی نہیں مل گا میں بھی گاڑی نہیں مول گا ایک مہینہ پہلے فارم پر آتا ڈاکٹر کا سرٹیفیکٹ نکال دیا شاف کر دیا شاف کر کر کے رکھ دیا اس کو دےو بولو تو دیو 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 پرمیشن ہے جو پرمیشن نہیں دی رہا ہے موسیقی 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 کام بند ہو گیا تو آپ لوگ اکیلے رہتے تھے پریوار نہیں آپ کا یہاں پہ تو ابھی آپ نے دیکھا کہ یہ تمام یوبک جو یہاں پر یوپی سے آ کر کام کر رہے تھے ان کا پورا پریوار گاؤں میں ہے یہ یہاں پہ میند مزدوری کر کے پیسے اپنے گاؤں میں اپنے ماتا پتا کو بھیجتے تھے لیکن لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ان کا کاروبار بند ہو گیا آئے کے سادھن یعنی کی جو انکم کے سادھن تھے وہ پوری طرح سے بند ہو گئے یہاں تک کہ ان کو کھانے پینے کی قلت ہو گئی اور جس کی وجہ سے یہ ممبئی چھوڑ کر گاؤں جانے کو تیار ہو گئے انہیں ٹرین بھی نہیں ملا ہے اور اب ان کو یہاں سے یو پی تک پیدا جانا ہے ایسے میں سوچنے والی بات ہے کہ ان کے پاس کھانی پینے کی بھی سامان بھی نہیں ہے یہ یو پی کب اور کیسے پہنچے گئے ان کی دینی دسہ دیکھنے کے بعد میں پترکار ہوں اور خبر کے لیے سڑک پر ہوں یا بھول کر ان کی سیوہ میں لگ گیا میں نے اپنے مطر کیبل مہاڑک کو فون پر یہ سوچنا دے دیا کہ دو درجن سے زیادہ مزدور اتر پردیش سڑک مارک سے جا رہے ہیں ان سبوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے اور آپ یقین کریں وہ اپنا کام چھوڑ کر یعنی کہ اندیونز کا کام چھوڑ کر پانی دینے پہنچ گیا جس کے بعد میں نے دوسرے مطر سے سمپک کیا اور آپ یقین مانیں ان سبوں کا کھانے کا انتظام ہو گیا میں پوری طرح سے بھول گیا تھا کہ میں کس پیسے سے جڑا ہوں اور میں کس لیے آج سڑک پر ہوں سایت جینا ایسی کا نام ہے واپس میں جب لوٹا اور نیوز فارور کرنا تھا تو دل میں رہ رہ کر یہ ویچار کوند رہا تھا کہ ستہ کے سنچالہ کروڑوں روپے ڈونالڈ ٹرم کے سواگت پر کھرچ کر سکتے ہیں تو مزدور پر کیوں نہیں آج جو عوستہ مزدوروں کی ہے اس کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں سرکار ہے جو ساتھ لاکھ لوگوں کو گزرات میں جمع کر سکتے ہیں وہ گریبوں کو گھر جانے کی سمسیا کو کیوں نہیں سل جا سکتے یہ سوال ہر بھارتیوں کے دل و دماغ میں گھوم رہا ہے آج کی سچائی یہ ہے کہ سیوا کرنے والے لوگوں سے اور کتنا امید کیا جا سکتا ہے ادھر مزدور بیبس ہو گئے ہیں اس لئے وہ اپنے جان کو داؤں پر لگا کر اپنے پردیش لوٹنے کے لیے مجبور ہیں سرکار کے دوارہ چلائے گے ٹرینے بھی نہ کافی ہے مزدوروں کے لوٹنے پر اب دوسری سمسیا سرکار کے سامنے ہوگی ہمارے پرتنی دھی گوپال ساہ کے ریپورٹ مزدورat